السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاکذا علمتن الحیات مصطفی صباعی کی ہم پڑھ رہے ہیں چپٹر نمبر پندرہ ماہوالعلم علم کیا ہے لیسا العلم ان تعرف المجہول ولیکن ان تستفید من معرفته علم یہ نہیں ہے کہ ایک چیز کو تم جانو جس سے تم نواقف ہو مجہول جو نامعلوم ہے اس کو معلوم کرنا علم نہیں ہے بلکہ اس کو معلوم کر کے فائدہ اٹھانا ولیکن ان تستفید من معرفته تو یہ حقیقی علم ہے کہ اس کو جان کر اس سے فائدہ اٹھاؤ کیونکہ جیسے کہ ایک محاورہ ہے العلم کا شجرہ والعمل بہی کا ثمرہ کہ علم درخت ہے اور عمل سمر ہے تو درخت سمر کے لیے لگایا جاتا ہے تو علم پر عمل کرنا چاہیے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے علم برائے علم نہیں برائے عمل برائے خشیت ہونا چاہیے سولہ اکثر الناس خطرن اکثر الناس خطرن على الاخلاق ہم علماء الاخلاق و اکثر الناس خطرن على الدین ہم رجال الدین یہ ان کے دل میں ایک احساس پیدا ہوا وہ نوٹ کر لیا اخلاق کے لیے سب سے زیادہ خطرناک لوگ اخلاق کا درس دینے والے علماء ہیں اخلاق کے فلسفہ ہیں اخلاق کا فلسفہ جاننے والے لوگ ہیں اس لیے کہ وہ بس فلسفہ بگھارتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے ہیں اور دین پر خطرناک لوگ دین کے لیے زیادہ خطرناک لوگ وہ دین کے لوگ ہیں صوفیہ اور علماء کیونکہ ان سے دین کو بہت نقصان پہنچتا ہے اگر وہ دنیا کے طالب ہوں تو حسن الخلق حسن الخلق یستر کثیرم من السیئات حسن اخلاق بہت ساری برائیوں کو چھپا دیتا ہے جیسا کہ سوء الاخلاق یغطی کثیرم من الحسنات بد اخلاقی بہت ساری حسنات کو چھپا دیتی ہے الرعد والماء الرعد الذی لا ماء معه لا ينبت العشب کہ ذلك العمل الذی لا اخلاص فیه لا يثمر الخیر جس بجلی میں پانی نہیں ہوتا ہے وہ سبزے کو نہیں اگا سکتی ایسے ہی جو عمل اخلاص سے خالی ہے وہ خیر کو جنم نہیں دے سکتا لا يثمر الخیر لا يظہر الخیر ولا یوجد الخیر تو اخلاص اصل ہے جیسے پانی اصل ہے الغناء والفقر القناعة والطمع هما الغناء والفقر فرب فقیر ہوا اغنا منکا ورب غنی ہوا افقر منکا قناعت استغنا اور لالچ اور حیر سحوث یہ ہے اصل مالداری اور فقر قناعت یہ اصل غناء ہے اور لالچ و حرس یہ فقر ہے فرب فقیرین بہت سارے فقیر مال کے فقیر جیب کے فقیر ہوا اغنا منکا وہ تم سے زیادہ مالدار ہیں اس لیے کہ ان کا دل غنی ہے وہ مطمئن ہے تو مالداری سے کیا مقصود ہے اتمنان ان شرح قلب وہ ان کو حاصل ہے اور رب غنی اور بہت سارے تجوری رکھنے والے بینک بیلیس رکھنے والے کڑوروں کا وہ افقر منکا وہ تم سے زیادہ غریب ہیں کیونکہ وہ اور کے طالب ہیں سمجھ رہے ہیں ابھی ہمارے پاس کم ہے تو کمی کا احساس ہی تو فقر ہے جو خوبصورتی جو حسن فضیلت سے خالی ہے چہرہ حسین و جمیل ہے لیکن عمل کے اندر بڑائی نہیں عمل حسین اور خوبصورت نہیں تو وہ اس کلی کی طرح سے ہے جس میں پھول نہیں ولایتی پھول ہے جو نقلی پھول آتے ہیں تو وہ خوبصورتی ویسی ہے اگر حسن سورت حسن سیرت سے خالی ہے تو وہ پھول ہے جس میں خوشبو نہیں ہے لعتدال فی الحب والکرح محبت اور نفرت میں اعتدال لا تفرط فی الحب والکرح فقد ينقلب الصدیق عدوون والعدو صدیقا لا تفرط تجاوز نہ کرو حد سے نہ بڑھو کسی کو چہنے میں اور کسی کو الکرح ناپسند کرنے میں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دشمن دوست بن جائے قد تقلیل کے نہیں اور ہو سکتا ہے کہ دشمن دوست بن جائے جیسے حضرت علی کا قول مشہور ہے احبیب حبیبکا حونم ما عسا ان یکون بغیضکا یومم ما وابغز بغیضکا حونم ما عسا ان یکون حبیبکا یومم ما الاخیار والأشرار اذا لم يحسن الاخیار طریق العمل صلط اللہ علیہم الاشرار جب نیک لوگ عمل کا منہج عمل کا طریقہ صحیح نہیں اختیار کرتے ہیں احسن عمل ہے صحیح بنانا اپنے عمل کو اپنے منہج عمل کو صحیح نہیں بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بدترین لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے جیسے اس زمانے میں نیک لوگوں نے اپنی نیکی کو دنیا میں رائج نہیں کیا تو برے لوگ مسلط ہو گئے ہیں انصح انصح نفس کا بشک فی رغباتیہ اپنے لئے مخلص بنو نصح منے نصیحت کرنا مخلص بننا اپنے نفس کے خیرخواہ بنو اس کی خواہشات میں شک کر کے تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم بہار جائیں کتاب بند کر کے اور وجہ جواز پیش کر رہا ہے کہ کام کرنا ہے ہمیں دوالانا ہے تو شک کرو کہ تمہاری خواہش ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان پڑھائی سے تمہیں ہٹا رہا ہے کچھ کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو شک کرو کہیں یہ اسراف تو نہیں ہے اپنی خواہشات میں شک کر کے اپنے لئے مخلص بنو ناسح بنو وانصح عقل کا بالحذر من خطراتی اپنے عقل کے لئے مخلص بنو اس کے خطرات سے چوکن نہ ہو کر مطلب عقل جو خطرات تمہیں بتا رہی ہے اس سے واقعی تم ہوشیار رہو کہ وہ خطرہ پیش نہ جائے یہ تمہاری عقل کے لئے مخلص ہونے کی علامت ہے وانصح جسمکا بشوحے فی شہواتی ہی اور اپنے جسم کے لئے مخلص بنو اس کی شہوت پرستی میں تنگی کر کے اس کی شہوت رانی میں اس کی مدد نہ کرو شہوت پوری نہ کرنے دو وانصح مالکا بالحکمت فی انفاقی اپنے مال کے لئے مخلص بنو اس کو خرچ کرنے میں حکمت اختیار کر کے جہاں خرچ کرنا ہے اعتدال کے ساتھ وہ خرچ کرو وانصح علمکا بی ادامت نظر فی مصادیرہ اپنے علم کے لئے مخلص بنو ہمیشہ دیکھتے رہو بی ادامت نظر فی مصادیرہ مصادیر علم میں مطلب کتابوں میں نظر کرتے رہو ادام ایدیوں میں ہمیشہ کرنا اپنی نظر کو ہمیشہ کتابوں میں ڈالتے رہو مصادیر العلم مطلب کتابیں تو جب کتابوں میں تم پڑھتے رہو گے ان نظر ڈالتے رہو گے علم بڑھتا رہے گا یہ علم کیلئے مخلص ہونا ہے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم علی النبی وعلى آلہ واصحابہ اجمعین